لیجنڈری پاکستانی کرکٹر نظر محمد کی چھوڑی ہوئی وراثت کو آگے بڑھانے کا کان ان کے بیٹے مدسر نظر نے سرانجام دیا انہوں نے ون ڈے اور ٹیسٹ وارمیٹ میں پاکستان کی شاندار طریقے سے نمائندگی کی اور انتہائی شاندار کریئر بنایا جس میں سنچریوں کے ساتھ ساتھ ایوارڈز بھی شامل رہے تنازیات سے محفوظ رہنے والے مدسر نظر نے کرکٹ کو خیر آباد کہنے کے باوجود کامیابی کا سفر جاری رکھا اور کرکٹ کوچنگ کی دنیا میں منفرد پہچان بنانے کی وجہ سے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روحشن کیا مدسر نظر آج کل کہاں اور کے سال میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں مدسر نظر برطانیہ کے شہر بولٹن میں رہائش پذیر ہیں جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ انتہائی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں مدسر نظر ایک طویل عرصے سے کوچنگ کے ساتھ منسلک ہیں جس کی وجہ سے ان کا زیادہ تر وقت بیرون ملک گزرتا ہے مدسر نظر نے اپنی فیملی کو شاندار طریقے سے وہاں سیٹ کیا ہوا ہے انہیں مالی طور پر کسی قسم کی پریشانیوں کا سامنا نہیں وہ کوچنگ کے مد میں خوب پیسے کم آ رہے ہیں اس کے علاوہ انہیں وراثت میں بھی دولت ملی جس کی وجہ سے وہ اور ان کے گھر والے ایشو اشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے بچوں نے مقامی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رکھی ہے اور اپنے شعبوں میں کام کر رہے ہیں مدسر نظر چونکہ پی سی بی کے ساتھ بھی کام کرتے رہتے ہیں اسی لیے ان کا لاہور آنا جانا لگا رہتا ہے مدسر نظر چونکہ باقائدگی سے ٹریننگ اور پریکٹس کرتے ہیں اسی لیے انہوں نے خود کو فٹ رکھا ہوا ہے وہ نوجوان کرکٹرز کو جب ٹریننگ کروانے کے لیے گراؤن میں اتارتے ہیں تو خود بھی گراؤن میں چکر لگاتے ہیں اس کے علاوہ جم جانا بھی ان کے معمول کا حصہ ہے مدسر نظر بیرون ملک رہنے کے باوجود اپنے ملک کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں انہیں سپورٹس چینل کرکٹ پر تبصرے کے لیے وہاں سے لنک پر لیتے ہیں اور یوں مدسر نظر اپنے مفید خیالات کا اظہار شاندار طریقے سے کرتے ہیں مدسر نظر پاکستان کے ان کرکٹرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے ہمیشہ ساتھی کھلاڑیوں سے بنا کر رکھی وہ نہ کسی گروپ میں شامل ہوئے نہ ہی انہوں نے کسی سازش میں شرکت کرنے کا فیصلہ کیا یہی وجہ ہے کہ آج ان کی تمام ساتھی کھلاڑیوں سے بہت اچھی سلام دعا ہے وہ جب بھی آپس میں ملتے ہیں تو خوشگوار ملاقات ہوتی ہے جس میں وہ پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں اس کے علاوہ نئے جونئر کھلاڑیوں سے بھی ان کی خوب بنتی ہے جس کی وجہ سے ان کی نرم طبیعت اور رویہ ہے جس کی بنا پر نوجوان کرکٹرز ان کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں اور ان سے زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں مدسر نظر کی سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ گہری دوستی ہے وہ ٹویچر اکاؤنٹ پر فال دکھائی دیتے ہیں اور کرکٹ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں چھے اپریل انیس سو چھپن کو پیدا ہونے والے مدسر نظر کے والد نظر محمد پاکستان کرکٹ ٹیم کے پہلے اوپنر تھے انیس سو باون میں انڈیا کے خلاف ٹیسٹ میں پاکستان کی طرف سے پہلی گیند انہوں نے ہی کھیلی اس سیریز میں لخناؤ ٹیسٹ میں پاکستان کی طرف سے پہلی سنچری بنانے کا عزاز بھی حاصل کیا بیٹ کیری کیا اور پورے میچ کے دوران میہدان میں موجود رہنے والے پہلے کھلاڑی بنے ایک حادثی کے وجہ سے ان کا کرکٹ کریئر پانچ ٹیسٹ میچز تک محدود ہو کر رہ گیا انیس سو باون میں آخری ٹیسٹ کھیلے اس کے چوبیس برس بعد ان کے بیٹے مدسر نظر نے باب کے نقشے خدم پر چلتے ہوئے اوپنر کی حیثیت سے اپنے ٹیسٹ کریئر کا آغاز کیا مدسر نظر نے پاکستان کے علاوہ حبیب بینک لیمیٹڈ لاہور پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پاکستان یونیورسٹیز پنجاب اور یونائٹڈ بینک لیمیٹڈ کی طرف سے بھی کرکٹ میں حصہ لیا والد کی طرح انڈیا کے خلاف بیٹ کیری کیا اور جس سیریز میں یہ اعزاز حاصل کیا اسی سیریز میں سات سو اکسٹ رنز بنا کر سب سے زیادہ رنز کا قومی ریکارڈ بنایا مدسر نظر نے چھہتر ٹیسٹ اور ایک سو بائس ونڈے میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی امدہ بیٹس مین تو وہ تھے ہی ساتھی کار آمد میڈیم پیسر بھی تھے کئی دفعہ اپنی بالنگ سے ٹیم کے کام آئے ان کی سب سے قابلی ذکر مثال انیس سو بیاسی کا لارڈ ٹیسٹ ہے جس کی دوسرے اننگز میں چھے دکٹیں حاصل کر کے پاکستان کی جیت میں بنیادی کردار ادا کیا اور گولڈن آم کہلائے وہ ایک باعتماد اور مستند اوپننگ بلے باز تھے ان کے دو بھائیوں مبشر نظر اور مشفر نظر نے بھی کرکٹ مقابلوں میں حصہ لیا مدسر نظر نے چھہتر ٹیسٹ میچز کے لیے جن کی ایک سو سولہ ایننگز میں آٹھ مرتبہ بغیر آؤٹ ہوئے انہوں نے چار ہزار ایک سو چودہ رنس اٹھ تیس اشاریہ نو سفر کی احصت سے بنائے جس میں دس سنچریاں اور سترہ نسب سنچریاں شامل تھیں ان کا زیادہ سے زیادہ انفرادی سکور دو سو اکتیس رنس تھا مدسر نظر نے ایک سو بائیس ایک روزہ مقابلوں میں ایک سو پندرہ ایننگز کھیل کر دس مرتبہ نوٹ آؤٹ کے ساتھ دو ہزار چھے سو تریپن کا جادو جگایا جس میں پچانمے کسی ایک اننگز کا سب سے بڑا انفرادی سکور تھا انہوں نے سولہ نسب سنچریاں اور ایکیس کیچز بھی پکڑے جبکہ ٹیس کرکٹ میں ان کی کیچز کی تعداد اٹھالیس ہے مدسر نظر نے دو سو تیس فرس کلاس میچز کی تین سو پچپن اننگز میں چونتیس دفعہ اپنی وکٹ بچا کر چودہ ہزار اسی رنس سکور بورڈ پرسا جائے دو سو اکیالیس ان کی کسی ایک اننگز کا سب سے بڑا انفرادی سکور تھا جس کے لیے انہیں تینٹالیس اشاری آٹھ چھے کی حاصل ملی انہوں نے بیالیس سنچریوں اور انسر نسب سنچریوں کے ساتھ ساتھ ایک سو تینٹالیس کیچز بھی پکڑے اپنی آل راؤن کارکردگی کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے مدسر نظر نے دو ہزار پانچ سو باتیس رنس دے کر چھاسٹ کھلاریوں کی اننگز کا خاتمہ کیا اٹھ تیس رنس دے کر چھے وکٹیں ان کی کسی ایک اننگز کی بہترین بالنگ اور اٹھ تیس اشاریہ تین چھے ان کی فی وکٹ آہست رہی ایک روزہ مقابلوں میں ان کی وکٹوں کی تعداد ایک سو گیارہ رہی جس کے لیے انہوں نے تیس اشاریہ نو ایک کی آہست سے تین ہزار چار سو باتیس رنس دیے بتیس رنس چھے وکٹیں ان کی کسی ایک بین الاقوامی میچز میں بہترین کارکردگی تھی انہوں نے فرسٹ کلاس میچز میں ایک سو ترپن وکٹیں حاصل کی جس کے لیے ان کو پانچ ہزار دو سو اکیاسی رنس جھونکنے پڑے مدست نظر کو یہ احزاز حاصل ہے کہ انہوں نے انیس سو بیاسی تراسی کے سیزن میں چھے میچز کی آٹھ ہننگز میں دو مرتبہ نوٹ آؤٹ رہے سات سو اکسٹ رنس سکور کیے جن میں چار سنچریاں بھی شامل تھی ان کا زیادہ سکور دو سو اکتیس تھا اور انہیں ایک سو چھبیس اشاریا آٹھ تین کی آہست حاصل ہوئی ایک سیریز میں چار سنچریاں سکور کرنے والے کھلاڑیوں کی فرسٹ میں انہیں دوسری پوزیشن حاصل ہے مدست نظر کو یہ منفرد احزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے والد نظر محمد کی طرح بیٹ کیری کرنے کا احزاز حاصل کیا ان کے والد نے یہ کارنامہ انیس سو باون میں لکھناؤ کے مقام پر بھارت کی کرکٹ ٹیم کے خلاف انجام دیا تھا جب انہوں نے ٹیم کے بننے والی تین سو اکتیس رنز میں ایک سو چوبیس ناقابل شکست رنز شامل کیے مدست نظر نے انیس سو تراسی میں بھارت ہی کے خلاف لاہور ٹیسٹ میں ٹیم کے سکور تین سو تیس میں ایک سو باون ناقابل شکست رنز کا اضافہ کیا یوں یہ منفرد احزاز حاصل کرنے والے باب بیٹے کی کرکٹ تاریخ میں واحد مثال موجود ہے بعد میں پاکستان کے اوپنر کھلاری سائید انور نے بھی انیس سو ننانمے میں بھارت ہی کے خلاف کلکتہ کے مقام پر ٹیم کے سکور تین سو سولہ میں ایک سو اٹھاسی ناقابل شکست رنز شامل کرتے ہوئے بیٹ کیری کا احزاز حاصل کیا دوہزار نو میں ایک اور پاکستانی کھلاری امراند فرط نے نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ میں ٹیم کے سکور دو سو ٹیس رنز میں ایک سو سترہ ناقابل شکست رنز کا اضافہ کیا ریکارڈ کی درستگی کے لیے اپنے کارین کو ایک دلچسپ ریکارڈ سے بھی آگاہ کر دیں کرکٹ کی تاریخ میں سب سے پہلے بیٹ کیری کرنے والے جنوبی ایفریقہ کے کھلاری اے بی ٹینکرڈ تھے جنہوں نے اٹھارہ سو نواسی میں انگلستان کے خلاف سینٹالیس کے سکور میں چھبیس ناقابل شکست رنز کا اضافہ کیا مدستے نظر کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے کسی ایک اننگز میں اوپننگ بلے بازی کے ساتھ ساتھ اسی میچ میں اوپننگ بولنگ بھی کی یہ واقعہ انہوں نے سات دفعہ انجام دیا پیشہ وارانہ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد مدسر پاکستان کے قومی کوش بن گئے تھے اور دوہسار پانس کے سیزن میں کینیا کی قومی ٹیم سمیت کئی دیگر ٹیموں کی کوچنگ کر چکے ہیں جنوری دوہزاری کس میں مدسر کو امارات کرکٹ بورڈ نے قومی سیلیکٹر اور نیشنل اکیڈمی پروگرام کا سربراہ مقرر کیا تھا وہ دوہزار اکیس کے ایسی سی انڈر نائنٹین ایشیا کپ اور دوہزار بائیس کے ایسی سی انڈر نائنٹین کرکٹ وارل کپ کے لیے متحدہ عرب امارات کی قومی انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوش تھے پاکستان میں مدسر نظر کے کلر برائنڈ ہونے کا بہت کم لوگوں کو علم ہے یہ حقیقت ان پر ٹیسٹ کوکٹ کھلاڑی بننے کے چند سال بعد اس وقت آیا ہوئی جب انیس سو اسی میں انگلینڈ میں ان کی آنکھوں کا ٹیسٹ ہوا ڈاکٹر نے ایک فگر بنا کر ان سے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا کچھ ہو تو بتاؤں بس نکتے سے دکھائی دے رہے ہیں معاینے کے بعد ڈاکٹر نے انہیں کلر بلائنڈ ہونے کا بتایا اور کہا وہ خاص طور پر لال اور بھورا رنگ دیکھنے سے کاثر ہیں مدسر نظر کو پندرہ سولہ برس کی عمر میں ایک دفعہ کھیلتا دیکھ کر پاکستان کرکٹ ٹیم کے پہلے کپتان عبدالحفیظ کاردار نے کہا کہ نظر محمد کے بیٹے کو گین دیر سے دکھائی دیتی ہے اس رائے کے پیشے نظر کہا جا سکتا ہے کہ کاردار پہلے شخص تھے جنہیں یہ لگا مدسر نظر کی بینائی میں کچھ گڑ بڑھ ہے کرکٹ ویب سائٹ کرک انفو کو ایک انٹرویو میں مدسر نظر نے بتایا اگر وہ کلر بلائنڈ نہ ہوتے تو کرکٹ میں اور بھی زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکتے تھے مدسر نظر کے ذہن میں یہ بات تو آئی کہ ایسا کیوں ہے کہ دوسرے بیٹس مینوں کے بارعکس وہ سٹروک پلیئر نہیں اور سست بیٹنگ کرتے ہیں لیکن اپنے کلر بلائنڈ ہونے کی بات ان کے وہموں گمان میں بھی نہ تھی ٹی وی پر فوٹبال میس دیکھتے ہوئے ان کے لیے دونوں ٹیموں کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا ایکسپریس اخبار کو انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ بولر کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد گین ان کے لیے گم ہو جاتی اور پچھ پر پڑھنے کے بعد نظر آتی ان کے بقول وہ سوچتے کہ سریم ملک کریس پر آتے ہی چوکہ مار لیتے ہیں یا بڑی سہولت سے سنگل لے لیتے ادھر میرا حال یہ ہے کہ گین ڈھوننا پڑتی ہے